ہیلو دوستو میں آپ سب لوگوں کا اپنے اس ایڈوکیشنل چینل پہ سواگت کرتا ہوں فرنڈز جیسا کہ آپ لوگ تھامنیل کے مادیم سے جان چکے ہیں آج ہم لوگ اپنے دیش پھر کے ٹاپ ایسے پانچ فری کوچنگ سینٹرز کے بارے میں جاننے والے ہیں جو آپ کو مفت میں آئیے اس کی تیاری کرواتی ہیں جیہاں فرنڈز آپ میں سے جتنے بھی ابھیارتی ہیں اس میں سے ہر ایک ابھیارتی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک آئیے اس آفیسر بنے لیکن فیملی کی کنڈیشن صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی اس کے اندر حوصلہ و ہمت و محنت کرنے کی شمطہ ہوتے ہوئے بھی وہ ایک آئی اس آفیسر نہیں بن پاتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کے بعد سے آپ نشت ہی ایک آئی اس آفیسر بنیں گے اگر آپ لوگ اپنا ہنڈیٹ پرسنٹ دیتے ہیں اپنے پڑھائی میں تو تو فرنڈز اس ویڈیو کا آنچہ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کے فیملی میں یا اگر آپ کے فرنڈ سرکل میں کوئی ایسا ابھیرتی ہے جو ایک آئی اس آفیسر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے فیملی کا کنڈیشن صحیح نہیں ہے تو اس کے پاس اس ویڈیو کو آپ ضرور بھیجیں یا ان کوچنگ سنٹرز کو آپ ضرور ریکمینڈ کریں اور اگر آپ اس چینل پر ایک نئے ویور ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے تو چلے فرنڈ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں یہاں پر ہم لوگ دیکھنے والا ہے ٹاپ فائی فری آئی اس ایک کوچنگ سنٹر جو کی انڈیا کے ویبھن جگہوں پر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر نام آتا ہے ابھی آپ نے سونو سوت کا نام اوشے ہی سنا ہوگا انہوں نے ہمارے لوگ ڈاؤن کے استطیق میں بہت سارے اچھے کام کیے ہیں انہوں نے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک انیشیٹیو یہ کرنے جا رہے ہیں ایک سمبھوم آئی اس کر کے یہ بیعت شروع کروانے جا رہے ہیں جس میں مکھے روپ سے جو بچے ہوں گے وہ اس میں ایڈمیشن لے کر کے ایک آئی اس آفیسر بن سکیں گے اور اپنے آئی اس کے پڑھائی کو فری میں کر سکیں گے اس کے لئے اگر آپ چاہیں گے کہ اس میں کس طریقے سے ایڈمیشن لیا جائے اس کا ابھی فیلحال ابھی اس کا ایڈمیشن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے مادھیم سے آپ جرور پوچھیں میں آپ لوگوں کے لئے ایک اسپیسیفک ویڈیو بنا دوں گا تو پہلا آپ کا سمبھوم آئی اس جو کی سونسود کے دوارہ کیا جا رہا ہے یہ ابھی فرسٹ ٹائم ہے اپنے اتحاس میں یعنی سونسود کا یہ کوچنگ پہلی بار چلنے والا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں دوسرا جو آئی اس کوچنگ سینٹر جو مفت میں آپ لوگوں کو ایڈوکیشن دیتی ہے وہ ہے آپ کا دکشاند ایڈوکیشن سینٹر نیو دیلی یہ ایک ایسا آئی اس کوچنگ سینٹر ہے جو کی کافی زیادہ فیمس ہے اور اس سے کئی سال اس سے ہر سال جو ہے بہت سارے بچے کی کوالیفائی کرتے ہیں اور ایک آئی اس آفیسر بنتے ہیں تو آپ کے پاس بھی ایک موقع ہے آپ دکشاند ایڈوکیشن سینٹر میں سے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے پرہائی کو جاری رکھ سکتے ہیں اور ایک آئی اس آفیسر بن سکتے ہیں بلکل مفت میں جتنے بھی فری آئی اس کوچنگ سینٹر ہوتے ہیں اس میں آپ کو ایڈمیشن کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیشٹ دینا پڑتا ہے جو بچے اس ٹیشٹ میں پاس ہوتے ہیں ان سارے بچوں کو اس میں ایڈمیشن ملنے کی سمبھاونا بھرتی ہے اور بہت سارا ایسے کوچنگ سینٹر ہوتے ہیں جو مکروب سے میریٹ کے حساب سے بھی آپ کا ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو آپ جب اپنے ایڈمیشن کے لیے جایا تو ان سارے کوچنگ سینٹر سے اسے ضرور کنسلٹ کریں اور دیکھیں کہ وہ کس پرکار سے ایڈمیشن لیتے ہیں اس کے بعد تیسرا ہے آپ کا تو اس مالے یعنی دکھشانت ایڈوکیشن سینٹر میں آپ کو سی ایشٹی اور او بی سی کے لیے یہاں پر آرکشن کی بھی ویوستہ کی گئی ہے تو اس کو آپ ضرور دیکھیں اور ایک بار ضرور وزیٹ کریں اس کے بعد آپ کا جامیا ملیا اسلامیہ رسیڈنٹل آئی ایس کوچنگ سینٹر جیسا کہ آپ سب نے جامیا ملیا یونیورسٹی کی بارے میں آلرہی سن رکھا ہے تو جامیا ملیا یونیورسٹی کی ہی کیمپس میں جامیا ملیا اسلامیہ رسیڈنٹل آئی ایس کوچنگ سینٹر چلتا ہے اور اس میں ہر سال تقریباً دو سو سے دھائی سو بچے اس بیچ میں ہوتے ہیں اور اس میں بہت سارے بچوں کا سیلیکشن بھی ہوتا ہے جیسا کہ آپ ہر ورش کے نیوز میں اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں تو اس میں ایڈمیشن کے لئے بھی آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیشٹ دینا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا انٹرویو دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اپنے پریپریشن کو آگے جالی رکھ سکتے ہیں اس کا بھی ہر ورش اگزام ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی آپ کو اپٹیٹس دیا جائے تو میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو لے کر کیا ہوں گا اور یہ ساتھ ساتھ آپ کا بی پی ایس سی اور ایسٹیٹ پی سیز ڈیفرنٹ ایسٹیٹ پی سیز کا بھی یہ پریپریشن کرواتی ہے تو آپ اس کو ایک بار ضرور دیکھیں اور اس کے اگزام پروسس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر اور کبھی اگر موقع ملے تو اس میں ایڈمیشن ضرور لے اس کے بعد آپ کا مانیدھا نیان آئی ایس اکیڈمی چھنائی چھنائی کا ایک آئی ایس آئی ایس کوچنگ سینٹر ہے جو مکہ روپ سے آپ کو فری میں کوچنگ سینٹرز پروائیٹ کروانے کا کام کرتی ہے اس کے بعد آپ کا آل انڈیا سیویل سرویسز کوچنگ سینٹر تمیل لادو تمیل لادو کا کوچنگ سینٹر ہے جو بھی آپ کو فری میں کوچنگ پروائیٹ کروانے کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ بھی کئی سارے کوچنگ سینٹرز جو اگر آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں جو فری میں کوچنگ پروائیٹ کرواتے ہیں تو اس کا ایک میں ایک ڈیٹیل ویڈیو لے کر کیا ہوں گا سارے کوچنگ سینٹرز کے اپلیکیشن پروسس اور کس طریقے سے اس میں ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے اس پر ڈیٹیل بات کروں گا اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو اور بپی ایسی کے بھی ساتھ ہی ساتھ یہ بہت سارے اس میں آپ کے جو فری کوچنگ سینٹرز وہ بپی ایسی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چانل سے جھوڑ جائیں تھانکیو ویڈیو مچ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی دھندے بات